اوام کے لیے بری خبر گھی اور تیرے کی قیمتوں میں پھر ہوش ربا اضافہ درجہ دوئن گھی آج روپے اضافے کے بعد 536 روپے کلو ہو گیا درجہ دوئن کوکنگ گورل کی قیمت میں بھی 536 روپے پر پہنچ گئی ادھر گتے کے ڈبے بنانے والے خام پیپر کی قیمت میں 14 روپے اضافہ فلوٹنگ پیپر 84 روپے سوپر 90 روپے کلو ہو گیا غریب مزدور کو دو وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑ گئے بھاگو دوڑو پیٹرول پھر مہنگا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر چلنے والی غلط خبر سے شہریوں میں کھلبلی عوام کی بڑی تعداد پمپوں پر پیٹرول دلوانے پہنچ گئی حکومت کی جانب سے فلحال پیٹرول مہنگا کرنے کی تردیر عوام کو اپواہوں پر کان نہ دھرنے کی ہدایت ڈالر مہنگائی کی ہر حد پار کر گیا انٹر بینگ میں 2 روپے 77 پیسے مہنگا ایک امریکی ڈالر 202 روپے 83 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر 205 روپے کا فروغ صرف دو روز میں ڈالر تقریباً 5 روپے مہنگا ہو چکا ملکی اور غار ملکی کرزوں میں اربو روپے کا اضافہ سونے کی بھی لمبی چھلانگ ایک دن میں ریکارڈ 3500 روپے مہنگا ایک طولہ سونہ 143500 روپے کا ہو گیا غیر الانیا لوٹ شیڈنگ جاری شہر میں 7 سے 8 گھنٹے کے لیے بجلی بند مضافاتی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی جبری بندش گرمی کے مہنگوں کو شدید مشکلات کا سامنا لیسکو کا شارٹ پال 900 میگا وارٹ ریکارڈ 110 فیڈر اوورلوڈ لیسکو سسٹم دو سال سے اپگریڈ نہ ہوا خمیازہ عوام بھوگتنے لگے ادھر کوڑ پوجہ سید ہسپتال میں لوٹ شیڈنگ کے دوران اے سی اور پنکھے بند جنویٹر کا متبادل انتظام نہ ہونے سے مریضوں کو مشکلات بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے چالیس سیست گیس پاور ہاؤسز کو منتقل سسٹم سے 800 میلین کیوبک فیڈ گیس نکل گئی کمپنی کے پاس 1800 میلین کیوبک فیڈ گیس موجود سنتی سیکٹر کے بعد گھرلو سارفین بھی متاثر ہونے لگے شہر کے کئی علاقوں میں خواتین کو کھانا پکانے میں مشکلات پنجاب کے ترقیاتی بجٹ سے متعلق مصابدہ تیار نئے مال اس سال کے لیے پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 600 سے 700 ارب ہوگا محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کے منصوبوں کے لیے 155 ارب پرائمری ہیلتھ کی سکیموں کے لیے 20 ارب رکھے جائیں گے ہیلتھ انشارنس کیم کے لیے 130 ارب سولر انرڈی منصوبوں کے لیے 2 ارب اور ڈیجیٹل سروسز کے لیے 50 کروڑ مختص کیے گئے ہیں لوکل گارمنٹ ایک 2022 کا مصابدہ تیار میٹروپولیٹن کارپوریشنز کی تعداد 11 کی بجائے 9 رکھنے کا فیصلہ ٹاؤن کاؤنسل کی تعداد 27 مینسپل کارپوریشن کی تعداد 16 سے بڑھا کی جوائے گی مینسپل کمیٹیوں کی تعداد 234 ڈسٹری کاؤنسل کی تعداد 35 ہوگی سابق دور حکومت میں 20 ہزار اساتسہ کے لیے ٹیبلٹس کی خریداری کا سکینڈل 35 ہزار کا ٹیبلٹ 48 ہزار 900 روپے میں خریدا گیا موجودہ حکومت نے بل کی آدائی کی روگ دی ایڈیشنل سیکیٹ فری سکول ایڈوکیشن کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی قائم آزمین حج کے لیے منظور شدہ کرونا ویکسین لازمی قرار سعودی عرب کی طرف سے جاری ہدایات کے مطابق بچوں سمیت ہر عمر کے آزمین حج کے لیے کرونا ویکسین لازم ہے منصور شدہ ویکسینیشن کے بغیر سعودی عرب میں داخلہ منع ہوگا ایشیا کی سب سے بڑی علاجگاہ کی اپنی حالت خراب میوہ ہزپتال کے مختلف شعبوں میں آٹھ لفتے بن بار بار لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود لفتے ٹھیک نہ ہو سکی آئی وارٹ ای این ٹی آرکھوپیڈک اور پیٹ سرچری کے لیے آنے والے مریضوں کو مشکلات لڈی ایف سران کی سوس روی دست ہزار سے زائد جائے داحت مالکان سے ریکاوری باقی مستقل کمرشل پراپٹی سے پچاس فیصد بھی ریکاوری نہ ہو سکی معاملات کو درست کرنے کے لیے ریکارڈ کمپیوٹر آئیز کیا جانے لگا پلیسکو نے غریب پر بجلی گرا دی ایک سو دو یونٹ کا بل ایک لاکھ نوہزار سات سو چھتیس روپے بھیج دیا گھر میں ایک پنکھا دو بلب ہیں کوٹ لگپت کا غریب رکشا ڈرائیور بل دیکھ کر چکرا گیا مطالقہ ڈیویزن اف سران پر بل دروس کرنے کی بجائے دھمکیاں دینے کا الزام حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ شہدرہ میں ستر سالہ بزرگ کے قتل کیس کا ڈراب سین داؤت کا قاتل کوئی اور نہیں اپنا سگاہ بیٹا نکلا خورم کو باپ کی حرکات پر اعتراض تھا قتل کے بعد لاش نالے میں پھینکی اور اقواہ کا مقدمہ درج کرا دیا ڈی ایس پی خالد نے تدائی تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی ایسے چوز ڈالپن سکارڈ کی پیٹرولنگ کے ذمہ دار قرار ڈالپن سکارڈ مطالق ایسے چو کو رپورٹ کرنے کا پابند ہوگا سی سی پیو کے احکامات پر عمل شروع زیادہ کرائم والے تیس پولیس ٹیشنز میں ڈالپن ٹیموں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت وزیراعالہ حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف اپیلوں پر سمات سپریم کورڈ منعرف ارکان کا ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ دے چکی حلف کے خلاف اپیلوں کی قانونی حیثیت کیا ہوگی الیکشن کا معاملہ حل ہو جائے تو حلف ویسے ہی غیر محصر ہو جائے گا جسٹس صداقت علی خان کا استفسار وقلہ سیر دلائل دلپ ہائی کورڈ کے فل ونچ نسمہ تیرہ جون تک ملتوی کر دی پنجاب اسیمبلی میں ہنگامہ آرائح کا کیس آٹھ ارکان اسیمبلی کی عبوری زمانتیں کنفرام ایم پی اے رضوان احمد مہندر پال مہندر پال علی رضا امار یاسر شہباز احمد وارث عزیز شامل سیکیٹری اسیمبلی محمد خان بھٹی انعیت لف سمیت نوہ مسلمان کی بھی زمانتیں کنفرام استداد دیشتگردی کورٹ نے تحریک لبیت کے چوبیس رہنمائوں کو بری کر دیا پیر سید زہیر الدین شاہ علامہ فاروق الحسن علامہ حافظ اللہ علوی علامہ پیر افضل قادری شامل علامہ وحید نور مفتی عباس رضا قادری کو بھی رہائی مل گئی بائی سو چھبیس اشتہاریوں کو نکیل ڈالنے کا فیصلہ دیڈشل مجسٹریٹ نے پولس اشتہاریوں کے شنافتی کارٹ اور جائدات کی تفصیلات مانگ لیں دلہ کے چہری میں ایک ہزار انچاس اشتہاریوں کے کیس زیر سماد ہے کین کے چہری 670 اور موڈل ٹاون کے چہری میں 507 اشتہاریوں کا کیس چل رہا ہے سابق صدر عاصف علی زرداری کے لاہور میں دیرے وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباس کی بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئے مہنگ کے ملکات ملکی سیاسی صورتحال اور باہمی دلشتی کے امور پر تبادلے خیال پنجاب کابینہ میں وزارتوں سمیت دیگر معاملات پر بات ملک احمد علی، سلمان رفیق وزیرالہ کے ہمراہ آئے وزیرالہ سیند مراد علی شاہ، شرجیل میمن، ڈاکٹر آسیم حسین، سید علی حیدر گلانی اور حسن مرتضی بھی موجود تھے وزیرالہ پنجاب کی زیر سدارت اجلاس پولس کو منشیات کے خلاف موثر مہم جلانے کا حکم اندرون شہر بجلی کے لٹکتے ہوئے تاہ درست کرنے کی ہدایت حمزہ شہباز نے سابق شیئرمن اور وائس شیئرمن کی بھی ملکات مسائل بتائے وزیرالہ پنجاب نے مونسون کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا کمیشنر لاہور محمد اسمان نے ڈسٹرک ڈزاسٹر منجمن اور فلڈ پلان پر بریسنگ دی حمزہ شہباز نے انصدا دے دیں گی اقدامات کا بھی جائزہ لیا لاہور کے چار صبائی حلقوں کا زمنی الیکشن نون لیگ پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے امیدواروں نے کا آغزہ جمع کرا دئیے پی پی ایک سو اٹھاون سے مردان علی زیدی رانا احسن شرافت میاں علی رشید اکرم عثمان میاں امجد اقبال ناصر سلمان نے کا آغزہ جمع کرائے پی پی ایک سو سٹھ سے نظیر چوہان میاں نائم جبکہ پی پی ایک سو ارسٹھ سے اسد خوکر آزم خان نیازی میدان میں ہیں پی پی ایک سو ستھ سے چوہدری امین عمر حیات جوئیہ نے شکیل احمد گرجن نے کا آغزہ جمع کرائے گورنر پنجاب بلیغو رحمان سے مشریر وزیراعلا خواجہ احمد حسن کی ملقات عہدہ سنبھالنے کی مبارک بات دی گورنر سے ایم پی اے زہیر اقبال کی قیادت میں وقت ملنے آیا ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امود برباد احمد علی زفر ممبر وزیراعلا موینہ ٹیم تائینات شویب اقبال سید چیف اسٹیبلشمنٹ کمیشنر بورٹ آف ریونیو مقرر ڈاکٹر ایتشام انبر کو سیکیٹری اور کاف لگا دیا گیا نجف اقبال سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن تائینات سوڈیم لائٹس کی خریداری پر پابندی شہر کی اہم شہرہوں کو لیڈی لائٹس پر منتقل کرنے کا فیصلہ کمیشنر لاہور محمد عثمان نے حکم نامہ جواری کر دیا نو سڑکوں کی چار سو سنتیس لائٹیں تبدیل کرنے کے بعد دشلی قیمت میں ستاسی لاکھ روپے بچت ہوگی شہر میں آٹے کا نیا بہران دیار سبسیڈائز آٹا نہیں پیسیں گے فلور ملوں کا کل سے ہر تاہر کا اعلان چیئمن فلور میلز اسوسییشن طاہر ملک نے فلور میلز میں انتظامیہ کا عمل دخل روکنے کا مطالبہ کر دیا سی سی پیو لاہور سے پولس کے شہدہ کے اہل خانہ کی ملکات شہید عبدالحمید محمد اکرم ظلفکار علی امتیاز احمد اور دل محمد کے لوحکین ملے بلال صدیق کا میانا نے مسائل ذریافت کیے بچوں کو تحائف بھی دیئے سی سی پیو کی زیرے صدارت اینٹی وحیکل زیفٹنگ سٹاف کا اجلاس چوری کی وارداتوں اور ریکاوری کا جائزہ ایس پی آفتا پھلر وان دیویجنل انچارج بھی موجود تھے نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولس ایفرو ایشین اور الراسی انسٹیٹیوٹ کے درمیان ایم ایو سائن دورانے ڈیوٹی شہید اہلکاروں کے بچوں کو مفتالی ملے گی ڈی آئی جی موٹر وے محمد یوسف ملک کی خصوصی شرکت سابق رجسٹرار ہائی کوٹ چوہدری ہمائیوں امتیاز کی نماز سے جنازہ ادا کاری حمید الحسن نے امامت کرائی چیف جسٹس ہائی کوٹ محمد امیر بھٹی سابق چیف جسٹس قاسم خان کے شرکت جسٹس ملک شہزاد احمد جسٹس سفدر سلیم شاہد جسٹس سردار احمد نائم جسٹس فاروق حیدر شریک موڈل ٹاؤن ای بلوک میں بھی مرہوم کے گھر پر تاثیت کا سلسلہ جاری سیشن جج حبیب اللہ آمیر ڈیپٹی اٹانری جنرل اسد علی باجوا سیشن جج رانہ زاہد اقبال کا افسوس جج انٹی کرپشن لاہور خالد محمود بھٹی اکمل خان سمیت دیگر تازیت کے لیے آئے سرکاری ہسپتالوں کی اوپی ڈی میں مفت عدویات کی فراہمی پر جائزہ اجلاس سیکیٹری صحت علی جان خان نے سدارت کی میڈیکل یونیورسٹیوں کے وائز ڈانسلرز اور ایم ایس آہیوان کی ویڈیو لنک کے ذریع شرکت عدویات کی فہرس سے متعلق بریفنگ دنیا بھر میں فوڈ سیٹی کا دن منایا گیا لاہور میں بھی تقریبات ڈی جی فوڈ اتھارٹی شویب جدون کی شہریوں کو دودھ کے مفتف کرانے کی آفر سرویسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں بیادے فیض مشرائرہ ڈاکٹر فخر عباس انجم سلیمی سید سلمان گلانی تاہیر شاہیر حمیدہ شاہین نے کلام سنایا پروفیسر ڈاکٹر محمد فاروق افزل پروفیسر ڈاکٹر محمد امجد پروفیسر طیبہ وسیم سمیت دیگر شخصیات کے شرکت لاہور کالیج ومن یونیورسٹی میں طالبات کے بنائے فن پاروق کی نمائش ہاؤزنگ ہوم منجمنٹ اور انٹیریئر کے شاندہ نمونے پیش وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا پروفیسر ڈاکٹر کول امین نے نمائش قائد ستاہ کیا فوٹبال ورلڈ کپ کی چمچماتی ٹروفی لاہور پہنچ گئی پی سی ہوتل میں رونمائی کی تقریب صابت فوٹبالر کرسٹن پریمبو سیکیٹری پی او اے خالد محمود سیکیٹری سپورٹس اسد اللہ کی شرکت ٹروفی لاہور سے سعودی آراب جائے گی موسیقی